کورونا ویکسین کو لے کر دیشواسیوں کے لیے اچھی خبر ملنے والی ہے گوڈ نیوز آنے جا رہی ہے کورونا کی ویکسین جلد ہی آنے والی کورونا ویکسین کو لے کر دیشواسیوں کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے دس مہینے کے لمبے انتجار کے بعد آخر کار وہ گڑی آ گئی جب لوگوں کے ہاتھوں میں کورونا سے لڑنے کا سب سے مجبوط ہتھیار ہوگا سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کووی شیلڈ کی ویکسین دسمبر میں آئے گی اور بائیو ٹیک کی ویکسین جنوری فروری میں آ جائے گی سب سے پہلے ایک کروڑ ہیلتھ ویکس کو ویکسین دی جائے گی بھارت کورونا ویکسین پر جشتیجی سے کام کر رہا ہے اس کے حساب سے جولائی تک قریب 20 سے 25 کروڑ لوگوں کو ویکسین مل جائے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ویکسین کی جو ریس میں سب سے آگے ہے اوکس وارڈ اور سیرم انسٹیٹیوٹ کی کووی شیلڈ ویکسین کووی شیلڈ نے اب تک 23,000 لوگوں پر ٹیسٹنگ کر لی ہے اور اس کا سکسس ریٹ 70 فیز دی رہا ہے سیرم انسٹیٹیوٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک 4 کروڑ ڈوز بن کر تیار ہیں جس کی 90 فیز دی خپت بھارت میں ہوگی یہ ویکسین سرکار کو 2500 روپے پرتی ڈوز دی جائے گی جنوری انتک کووی شیلڈ کے 100 ملین ڈوز فائنل منجوری سے پہلے ہی 4 کروڑ ڈوز تیار ہیں 90 فیز دی سٹاک سرکار 220 سے 300 روپے پرتی یونٹ میں خریدے گی ماہ تک یہ ویکسین سیدھے فائمیسی پر 1000 روپے میں بھی مل سکتی ہے سرکار نے جولائی تک 400 کروڑ ڈوز کا لقش رکھا ہے بھارت میں بن رہی کووی شیلڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ویکسین پہلے ڈوز میں 90 فیز دی اثردار ثابت ہوئی ہے آئی سی ایم آر اور بھائیو ٹیک کی کوویکسین پر بھی بہت تیجی سے کام چل رہا ہے کوویکسین دنیا کی سب سے سستی دوا ہوگی جو بھارت کے ہر ناغری کی پہنچ میں ہوگی کوویکسین 26 ہزار لوگوں پر ٹرائل کر رہی ہے اور ٹرائل کا یہ تیسرا فیز ہے مارچ اپریل میں ملے گی سوڈیشی کوویکسین کوویکسین 60 فیز دی اثردار کوویکسین کی قیمت 100 روپے سے بھی کم ایکسٹراجینکہ سے 10 کروڑ ڈوز کا قرار کھل ملا کر بھارت میں ویکسین کی آمت بہت جلد ہونے والی ہے جو ہر بھارت یہ کو راحت دینے والی ہے اور ویکسین آنے میں کچھ ہی مہینے بچے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ جب ویکسین آئے گی تو سب سے پہلے ویکسین کسے ملے گی اور کیسے ملے گی بڑا اور دلچسپ سوال یہ ہے کہ جب کورونا ویکسین تیار ہو جائے گی اور بھارت میں ویکسینیشن کا کارکرم شروع ہوگا تو سب سے پہلے ویکسین کی سے دی جائے گی مانا جا رہا ہے کہ اس کے لیے چرنبد طریقے سے لوگوں تک ویکسین پہنچائے جائے گی خبر ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جو زندگی کی باجی لگا کر پچھلے آٹھ مہینے سے کورونا سنکرمیت مریجوں کی جان بچانے میں لگے ہیں ان میں ڈاکٹر، نرس، پینامیٹیکل سٹاف اور آشا ورکرز شامل ہیں اس کے بعد سرکشہ کرمیوں کی باری آئے گی جو دن رات ایک کر لوگوں کو اس بیماری سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ویکسین کی تیسری کھیپ بجورگوں تک پہنچے گی اس کے بعد ان لوگوں کو دی جائے گی جو کسی گمبھیر بیماری سے پریشان ہیں یعنی حالات کو دیکھتے ہوئے ویکسین کا بٹوارہ کیا جائے گا تاکہ سمجھ رہتے لوگوں کو بچائے جا سکے سب سے پہلے ایک کروڑ ہیلتھ پروفیشنلز تک ویکسین پہنچائی جائے گی اس کے بعد دو کروڑ فرنٹ لائن ورکرز کو ملے گی ویکسین تیسرا گروپ پچاس سے زیادہ عمروالوں کا ہوگا جولائی تک چھبیس کروڑ لوگوں کو ٹھیکہ دینے کا لقش رکھا گیا ہے چوتھی کڑی میں پچاس سال سے کم عمروالے ایک کروڑ لوگوں کو ملے گی ویکسین لیکن اس کے لئے سرکار کو میگا پلان برانا ہوگا تاکہ سمجھ پر لوگوں کو ویکسین مل جائے چاہیر ہے سرکار نے اس کے لئے پلان تیار کر لیا ہے جولائی دو جار اکیس سے ٹھیکہ کرن کارکرم شروع ہو جائے گا جولائی دو جار اکیس میں ساروجینک ٹھیکہ کرن کارکرم کی ہو جنا پہلے دو چرن میں تیس کروڑ لوگوں کا ٹھیکہ کرن سرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا اور بھارت بائیو ٹیک مل کر سرکار کو ٹھیکہ اپلپ کر آئیں گے اتر پردیش پنجاب مہاراش اور بیہار پر ویشیش فوکس اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار